ہیلو فرینڈ سواگت آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایزی میتھر میں آپ سب کیسے ہو میں ٹھیک ہوں آج آپ کے ساتھ بہت سندر آئیڈیا شیئر کرتی ہوں جی میں نے دکھے لیے ہیں پرانے ٹاول ہمارے گھر میں ہم ٹاول سب جوز کرتے ہیں جب وہ خراب ہو جاتے ہیں تھوڑے فٹ جاتے ہیں ان کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو جوز نہیں کرتے فینک دیتے ہیں بہت ان سے بھی ہم کافی سندر چیزیں گھر کے لیے تیار کر سکتے ہیں جن کے اوپر ایک روپیہ تک کوئی بھی خرچہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ ہی میں نے پرانا ٹاول لیا تھا یہ تھوڑا خراب ہو گیا تھا تو اس کی بڑھتو کروں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں ٹاول کی کناریوں کو کٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ کٹ کرنے کے بعد میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کر لیتی ہوں ایسے ہم بہت سمپل طریقے سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور دیکھنے میں بہت سندر لگتے ہیں تو ان کو بنانے کے لیے کوئی بھی ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے زیادہ خرچہ اس کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی گھر میں ہی ہم پڑے ہوئی بیکار کپڑے سے بنا سکتے ہیں میں نے جہاں پر ٹاول یہ ہے آپ کے پاس بیکار کٹن ہو بیڈ شیٹ ہو آپ ان کی بھی برتوں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانے ٹاول نہ ہو تو آپ کوئی بھی ٹھک کپڑے کا جوز کر سکتے ہیں اگر کپڑے کے چھوٹے چھوٹے کوئی پیس ہیں ان سے بھی جے آپ بنا سکتے ہو جہاں پرانے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں ہمارے کرتی ہوتے ہیں ان سے بھی بنا سکتے ہو جہاں دیکھیں جہاں میں نے پیس کٹ کیے ہیں 8.5 انچ بائی 8.5 انچ کے جہاں پیس کٹ کیے ہیں اب دیکھیں ایسے فولڈ کرتے ہوئے میں اس کے بھی دو پیس کٹ کر لیتی ہوں جہاں دیکھیں ایسے دو پیس کٹ کر لیے جو میں نے اب پیس کٹ کیے تھے سب کے ہی میں ایسے ہی پیس کٹ کر لیتی ہوں جہاں دیکھیں ایسے ہی سمپل ہم رکھتے ہوئے کٹ کر لیں تو جب ان کا دزئین بن کے تیار ہوتا ہے تو بہت سندر دزئین بنتا ہے دیکھیں ہم ایسے بھی جوج کر سکتے ہیں بٹ جب ہم تھوڑا سا دزئین ان میں ڈال دیتے ہیں تو دیکھنے میں بہت چاہتا سندر لگتے ہیں یہ سارے پیس میں نے ایسے کٹ کر لیا ہے ایسے سارے پیس جو میرے پاس تھے میں نے یہ کٹ کر لیا ہے آپ دیکھیں ان کو ایسے رکھتے ہوئے ایسے دیکھیں اس کے اوپر رکھتے ہوئے دوسرے کلڑ کا پیس رکھتے ہوئے جوائنٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جہاں سے لیتے ہوئے جہاں تک سلائی لگانی ہے ایسے ہی جو ہم نے سارے پیس کٹ کیے ہیں ایسے ہی دوسرے کلڑ کا کمبینیشن کرتے ہوئے جوائنٹ کرنے ہیں جب دیکھیں اس کے اوپر ایسے دیکھیں سمپل طریقے سے سلائی لگانی ہے تو یہ پھر سے ایک پیس بن جائے گا یہ دیکھیں ایسے میں نے یہ سلائی لگا دی ہے تو یہ دیکھیں ایسے جے پیس بن جائے گا ایک پیس کمبینیشن میں جے بن گیا یہ دیکھیں ایسے بن کے تیار ہو جائے گا تو سارے پیس ہم نے ایسے ہی تیار کرنے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا جو میری ویڈیو پر پہلی وار آئے ہیں پلیز وہ میرے چینل کو سسکرائب کر دینا سسکرائب کرنا بالکل فری ہے اور جنہوں نے سسکرائب کر کے رکھا ان کا میں دل سے دھنیواز کرتی ہوں یہ دیکھیں سارے پیس میں ایسے ہی تیار کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ایسے سلائی لگاتے ہوئے سارے پیس اب میں تیار کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ایسے یہ پیس بن کے تیار ہو جائیں گے اور جب ان کا فائنل لک آئے گا تو دیکھنے میں بہت سندر لگے گا جے دیکھیں جے میں نے سارے پیس اس کے ایسے ہی تیار کر لیا ہے جے دیکھیں سلائی لگاتے ہوئے جو میرے پاس پیس تھے ان کو ایسے دیکھیں ریڈی کر لیا ہے اور اس کے بعد جو بھی ہم زین تیار کرنا چاہتے ہیں ویسے ان کو دیکھیں ایسے ہم رکھ لیں اور جو زین بنائیں گے اس کے اکارڈنگ ہی ان پیس کو ہم جوڑتے جائیں گے پیس کے اوپر دوسرا پیس رکھتے ہوئے سلائی لگانی ہے تو جے میں سلائی لگاتے تھے جے دیکھیں ایک سائیڈ سلائی لگا دی ہے اب دوسرا پیس دیا اس کو بھی دیکھیں ایسے ہی رکھتے ہوئے پھر سلائی اس سائیڈ لگانی ہے تو ایسے ہی ہم سارے پیس کو جوڑ لیں جے دیکھیں جے بھی سلائی لگی اور جو فورت پیس تھا اس کو بھی اٹھاتے ہوئے دیکھیں ایسے ہی سلائی لگانی ہے جے دیکھیں جے ایک پیس ایسے بن کے تیار ہو گیا جو باقی پیس رہ گئے ہیں ان کو بھی میں ایسے ہی تیار کر لیتی ہوں ان کو بھی آپس میں جوائنٹ کرتے ہوئے تیار کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ تین پیس میں نے تیار کر لیے ہیں اب یہ دیکھیں تین پیس تیار ہو گئے اب یہ تین پیس جوڑتے ہوئے ہم نے ایک پیس تیار کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے رکھتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر سلائل لگانی ہے جو سیدھا سائیڈا وہ بیچ کو رکھنا ہے یہ بھی میں سلائی لگا دیتی ہوں اور جو تیسرا پیس تھا اس کو بھی اس طریقے سے ہی رکھتے ہوئے ایک پیس سے ہم تیار کر لیں تو یہ دیکھیں ان کا جو ڈزائن ہے بہت سنتر بن کے تیار ہو گیا تو ایسے ہی ہم نے کوئی بھی اگر ڈزائن تیار کرنا ہے تو ہم اس طریقے سے ڈزائن تیار کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے کپڑے کے پیسوں بچے ہوئے ان سے آپ اجھے بنا سکتے ہیں ان کو بنانے کے لئے زیادہ ٹیم نہیں لگتا تھوڑے ٹیم میں ہی یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور گھر میں ہم آسان طریقے سے یہ ایسے بنا سکتے ہیں دیکھیں دو پیس تو میں نے جو لے اب جو ایک پیس بچ گیا اس کو بھی دیکھیں اس سائیڈ رکھتے ہوئے جوڑ لیتی ہوں تو ایسے ہی دیکھیں یہ ایک پیس بن کے تیار ہو جائے گا اس طریقے سے ہم فلور میٹ تیار کر سکتے ہیں اگر ہمیں بیڈ شیٹ بنانی ہے تو بیڈ شیٹ بھی اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں جو دیکھیں کتنا سندر جو ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے اس کے بعد ایک اور میں نے جو ٹاول لیا ہے جو دیکھیں نیچے لگانے کے لئے جو ایک اور ٹاول کی برتوں کروں گی جو ٹاول بڑا تھا تو اس کو میں نے نیچے لگانے کے لئے رکھا تھا تو اس کو دیکھیں ایسے نیچے لگا کر جو ہم نے کپڑے کا پیس تیار کیا ہے اس کے اوپر ایسے رکھ دیں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں میں بیچ میں پن لگا دیتی ہوں ایسے ہی ہم رکھ کر پن اپ کر لیں جب ہم ایسے سیٹ کر کے پن لگا لیتے ہیں تو سلائی لگانا کافی آسان ہو جاتا ہے بیچ میں بلکل وی خراب نہیں ہوتا تو ہم آسان طریقے سے سلائی لگا سکتے ہیں جو دیکھیں پن لگانے کے بعد میں بیک سائیڈ کر لیتی ہوں جو دیکھیں ایسے بیک سائیڈ کرتے ہوئے ایک اور پٹی لیتے ہوئے ہم نے اس کی سائیڈوں سے بھی فنیش کرنا ہے جو دیکھیں یہ کپڑے کی میں نے پٹی لی ہے جس کی چڑائی تین انچ ہے تو جو دیکھیں اس سائیڈ رکھتے ہوئے سلائی لگانی ہے تو ایسے ہی ہم چاروں سائیڈ سے اس کو فنیش پٹی لگا کر کریں گے جیسے ہم پائپنگ سے فنیش کرتے ہیں ویسے ہی چاروں سائیڈ اس کی فنیش کرنی ہے جو دیکھیں اس سائیڈ کورنر پر رکھتے ہوئے ہی سلائی لگانی ہے تو یہ سارے کے اوپر میں سلائی سے پٹی کو اٹیج کر دیتی ہوں اور اٹیج کرنے کے بعد پٹی کو سیدھی طرف کی سائیڈ ہم فولڈ کریں گے تو جو بہت سندر چاروں سائیڈ سے فنیش ہو جائیں گے یہ دیکھیں پٹی لگا دی ہے اب سیدھی والی سائیڈ کرتے ہوئے ایسے دیکھیں فولڈ کرنا ہے پٹی کو اور اوپر سلائی لگانی ہے تو ایسے یہ چاروں سائیڈ سے ہماری اچھے سے فنیش ہو جائیں گے کوئی بھی اس میں رف ایزز نہیں رہیں گے تو یہ بہت سندر میٹ بن کے تیار ہوتا ہے ہم اگر بڑی بنا لیتے ہیں تو اس کو بیڈ شیٹ کی طرح بھی جوز کر سکتے ہیں اس کو فلور میٹ کی طرح بھی ہم جوز کر سکتے ہیں اپنے سوئی میں بھی اس کو جوز کر سکتے ہیں تو یہ کافی سوفٹ بھی دیکھیں بنتا ہے اگر چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی یہ شیٹ ہم جوز کر سکتے ہیں یہ کافی سوفٹ بنتی ہے کیونکہ ٹاول سے بنای گئی ہے تو کافی اچھی اور سوفٹ بنتی ہے اور دیکھنے میں بھی کافی سندر اس کا دیزین یہ دیکھیں بن کے تیار ہوا ہے اگر ہم ایسے مارکٹ میں لینے چاہتے ہیں کافی کوسٹلی ملتے ہیں بٹ ہم فری میں گھر میں بنا سکتے ہیں